السلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ کو تھامنیل سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں جس بارے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کمپیوٹر میں بھی ایک خطرناک وائرس جو کہ آپ کی تمام فائل کی ایکسٹینشن کو ایچ ڈبل او پی میں کنورٹ کر دیتی ہے تو اس کے بعد آپ اپنے کسی ویڈیو کسی فوٹو یا کسی آڈیو کو پلے نہیں کر سکتے پچھلے کچھ دنوں سے میں کمپیوٹر میں ایک پیچ فائل ڈاؤنلوڈ کر رہا تھا تو اس کی وجہ سے میرے کمپیوٹر میں ایک وائرس آ گیا جس کی وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام فائلوں کے ساتھ اس نے ایک ایکسٹینشن کریئٹ کر دی ہے ڈاٹ ایچ ڈبل او پی ہو وائرس اس قسم کا اس کا نام ہے اور یہ میں کمپیوٹر کھول کے دکھا رہا ہوں اور اس میں کوئی بھی ڈرائیو میں کھولتا ہوں تمام تر فائلیں ہوب ایکسٹینشن کے ساتھ بن گئی ہیں جس کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی فائل اوپن نہیں ہو سکتی اور یہ میں پکچر کا فولڈر کھولتا ہوں تو اس میں تمام فوٹوز جو تھے وہ بھی سیم ہوب فائل میں کنورٹ ہو چکے ہیں اور یہ تمام فولڈر پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوب کی ایک ایک ایکسٹینشن بنی ہوئی ہے اور میں یہاں پہ اگر اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں تو پھر بھی کام نہیں بن سکتا کیونکہ اس کی ایکسٹینشن وائرس نے وہ کریئٹ کر دی ہے کہ یہ دوبارہ اپنی اصل شکل میں نہیں چل سکتی یہ ویڈیوز ہیں ویڈیوز کو میں اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی اوپن نہیں ہو رہی اور یوز ڈی ویب سروس کا میسج آ جاتا ہے اور یہ وائرس کافی خطرناک ہے اور چودہ اگست سے یا پندرہ اگست سے بہت ایکٹیو ہے تمام دوستوں کو میں بتانا چاہتا ہوں جو دوست بھی اپنے کمپیوٹر میں کوئی سافٹ ویئر ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں وہ بہت احتیاط کریں اور کسی بھی ادھر ادھر کی سائٹ سے آپ کوئی سافٹ ویئر ڈاؤنلوڈ نہ کریں صرف آپ نے کمپیٹنٹ قسم کی ویب سائٹ سے کوئی سافٹ ویئر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اگر آپ کے کمپیوٹر میں بھی اس قسم کا وائرس آ گیا ہے تو اس کا کوئی علاج یا انٹی وائرس ابھی تک دریافت نہیں ہوا تو دوستو آپ کو ونڈو بھی کرنی پڑے گی اور اپنی ہارڈ ڈرائیو کی پارٹیشن بھی دوبارہ سے کرنی پڑے گی یہ آپ کے سامنے اب میں تمام ڈرائیوز کو فارمیٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں کمپیوٹر کو ونڈو بھی فریش کروں گا اور اس کے علاوہ اس کی پارٹیشن بھی توڑ کے دوبارہ سے پارٹیشن بھی ہم دوبارہ کریں گے تاکہ اس وائرس سے نجات مل سکے تو اس صورت میں آپ کا تمام ڈاٹا زائع ہو جائے گا تو تمام دوستوں کو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر میں کوئی بھی سافٹ ویئر کو انسٹال کرنے کی یا ڈاؤنلوڈ کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ یہ ہوپ فائل ہوپ وائرس ایک خطرناک حد تک آپ کے کمپیوٹر کو ڈیمیج کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دو تین دن کے لیے یہ اپنے کمپیوٹر میں چھوڑ دیں گے تو آپ کے کمپیوٹر کی آنرشپ کسی دوسری پارٹی کے پاس چلی جائے گی جو کہ آپ کے کمپیوٹر تک اکسیس کر سکتا ہے تو اس لیے تمام دوست اس چیز کا خصوصی خیال رکھیں کہ آپ نے اگر سافٹ ویر یا کوئی پیچ فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو کسی کمپیوٹر قسم کی سائٹ سے ہی ڈاؤنلوڈ کریں ورنہ آپ کے کمپیوٹر میں بھی اس قسم کا وائرس آ جائے گا میرے پاس تو ڈاٹا یہ سیو تھا آج کل جو دوسر نیٹ پہ کام کر رہے ہیں یا کوئی سافٹ ویر ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں تو اپنا ڈاٹا پہلے سیو کر لیں کمپیوٹر کے ساتھ ٹچ نہ رہنے دیں کمپیوٹر سے الگ کر لیں اور یہ دیکھیں کہ میرے ڈاؤس میں میں آیا ہوں اور بوٹ یو ایس بی سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ بھی پرابلم آ گیا ہے یعنی بائیوز میں بھی ایون اس نے پرابلم کر دیا ہے اور یہ یو ایس بی سے بھی بوٹ نہیں ہو رہا تو تمام دوستوں سے یہی میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ اپنا تمام تر ڈاٹا دوسری ڈرائیو میں یا یو ایس بی میں تو اگر آپ کے پاس یہ وائرس آ چکا ہے تو دوستو آپ کو اپنا تمام تر ڈاٹا ضائع کرنا پڑے گا اور پارٹیشن دوبارہ سے ہوگی ونڈو دوبارہ سے ہوگی پھر جا کے آپ اس وائرس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور زیادہ دیر اگر یہ وائرس آپ کے کمپیوٹر میں ایکٹیو رہے گا تو ادھر پارٹی کے پاس آپ کے کمپیوٹر کی آنرشپ چلی جاتی ہے اور وہ آپ کے کمپیوٹر تک اکسیس کر سکتا ہے تو اس لیے میرے دوستو تمام دوست بہت خیال کریں نیٹ کو بہت کیرفلی یوز کریں اپنا تمام تر ڈاٹا کسی الگ ڈرائیو میں بھی سیو رکھیں تاکہ اگر آپ کے کمپیوٹر میں اس قسم کا وائرس آتا ہے تو آپ کا قیمتی ڈاٹا ضائع نہ ہو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک اس وائرس کا کوئی انٹی وائرس نہیں آیا جس کی وجہ سے آپ کا یہ ڈاٹا دوبارہ ریکاور نہیں ہو پائے گا کیونکہ میں نے یہ ڈاٹا ریکاور کرنے کی کوشش کی تو ریکاور ہونے والی فائلز بھی ایچ ڈبل او پی وائرس کے ساتھ آ رہی ہیں ہوب فائل کے ساتھ ہوب وائرس کے ساتھ آ رہی ہیں تو اس لیے اسے ریکاور کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو دوستو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ and take care